السلام علیکم ڈیر ویورز خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیبرٹ چینل ڈریم انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے خواب کے اندر لشکر آرمی یا فوج کو دیکھنا اگر کسی بھائی بہن نے خواب میں کسی لشکر کو آیا آرمی کو دیکھا ہے تو اس کی پانچ ڈیفرنٹ ریزنز ہوتی ہیں نمبر ایک ٹڈیوں کا حملہ ہونا نمبر دو سیل یعنی فروخت میں آمدن میں روپے پیسے میں کمی آنا نمبر تین سخت ہوائیں چلنا نمبر چار دشمنی اور جھگڑا نمبر پانچ سخت محنت اب یہ پانچوں چیزیں ہماری زندگی میں کیسے مختلف خواب اور ان کی تعبیر بنتی ہیں تو چلیے اس کی کچھ تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں خواب میں اگر کسی جگہ پر دیکھا جائے کہ کوئی لشکر یا آرمی یا فوج کسی جگہ پر آ کر بیٹھی ہے تو اس کا مطلب ہے جس جگہ پر اس لشکر کو دیکھا گیا ہے اس علاقے کے باسیوں کو غم دکھ تکلیف یا مسیبت پہنچے گی اگر کوئی شخص خواب کے اندر لشکر کو یعنی فوج کو اور آرمی کو ہتھیاروں کے ساتھ لبریز دیکھے انہوں نے ہتھیار لگائے ہوئے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ جس کی یہ آرمی یا فوج یا جس کی طرف سے یہ آئی ہے اس کو طاقت اور قوت ملے گی اور جس کے علاقے پر آئی ہے ان پر غم دکھ تکلیف مسیبت اور پریشانی آئے گی خواب میں بغیر اس لحے کے کسی لشکر یا فوج میں شریک ہونا زوف اور کمزوری کا آنا آجز ہونا ہوتا ہے بعض اوقات خواب کے اندر اس لحے والی فوج کا دیکھنا کمزور ہونا دشمن سے جھگڑا ہونا لڑائی جھگڑے میں ہار جانا بھی ہوتا ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لئے نیک تعبیر بنائے ڈریم انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ